دوستو لدھاک میں گلوان ویلی فیس آف کے بعد بھارت اور چین سیما پر تناو کے حالات بنے ہوئے ہیں تاجہ خبروں کے انسار بھارت نے جمین سے ہوا یعنی سرفیش ٹو ایر میں مار کرنے والی آکاس مسائل کا ایر ڈیفینس سسٹم لیسی پر تنات کر دیا ہے پوری طرح سے سویدیسی آکاس مسائل سسٹم ہر موسم میں کارگر ہے میڈیم رینج کے لیے دنیا کی سب سے بہترین مسائلوں میں سمار آکاس کم مدیم اور اوچھے چھیتروں میں مارک چھمتا رکھتی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آکاس ایر ڈیفینس سسٹم کے سبی خاص فیچروں رینج سے جڑے ہر پہلو کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں آکاس مسائل سسٹم دنیا کی سب سے بہترین سرفیش ٹو ایر مسائلوں میں سمار ہے اور LAC میں اس کے تنات ہونے سے چین کو کیا خطرہ ہے دوستو پرمانو چھمتا والی یہ مسائل 2.5 میک یعنی قریب 387 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے 19 کلومیٹر تک کی اوچائی تک اوڑ سکتا ہے فائٹر جیٹ, ڈرون, کروز مسائلوں اور اے ایر ٹو سرفیس مسائلوں سمیتھ بیلیشٹک مسائلوں کو بھی یہ مسائل نسانہ بنا سکتا ہے وہ بھی 30 کلومیٹر کی دوری سے لانج کی جانے والی آکاس مسائل کا وجن 720 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 35 سینٹی میٹر ہے 50 سے 60 کلومیٹر تک کے ویسپوٹک اور پرمانو وارہیڈ لے جانے میں سکچھم ہیں اس مسائل کے پنک قریب 110 سینٹی میٹر تک پھیلے ہیں اس مسائل کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ اسے ٹینکوں یا ٹرکوں جیسے چلید پلیٹ فورموں سے بھی لانج کیا جا سکتا ہے دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس مسائل میں بھارت میں ہی وکسٹ کیا گیا ریڈار راجہ اندر کا اپیوک کیا گیا ہے راجہ اندر ریڈار آکاس مسائل کے لیے نیرمیت ایک تریب بھی ہے یعنی 3D ریڈار ہے یہ بھارت کا پرموک ریڈار ہے جو ریڈیوٹ ترونگوں کے مادیم سے کسی بھی وستو کی گتی، آکار، دوری، استطیق آدھی کا نردھارن کرنے میں سکچھم ہے جس کے جرئے کئی دشاؤں سے یہ مسائل اپنے ٹارگیٹ کو نستابود کر سکتی ہے اس میں ہائی ٹیک ریڈار کے ساتھ ہی بغیر تھکے سوپر سونک سپیڈ سے ٹارگیٹ کو پہچاننے کی چھمتا ہے اور اس تقنیق کے کارن یہ مسائل کسی بھی طرح کے الیکٹرونک جیمینگ سسٹم کو توڑ سکتی ہے آکاس مسائل کی مارک سمباؤنا قریب 90 فیزدی ہے پہلی مسائل کے لیے جہاں یہ سمباؤنا 88 فیزدی ہوتی ہے تو دوسری مسائل کے لیے انڈیان میں فیزدی ہو جاتی ہے ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ آکاس مسائل پختہ فیول تقنیق ہائی ٹیک ریڈار اور ایکیوریسی کے ماملے میں امریکی پیٹریٹ مسائل سے بہتر اور سستی ہے 3D ریڈار سویچ ہونے والا گائیڈنس انٹینہ سسٹم ڈیجیٹل اوٹو پائلٹ ریم جٹ پروپلیشن جیسی آدھونک تقنیقوں کے ساتھ بنے اس مسائل سسٹم میں چار راجیندر ریڈار اور چار لانچر ہے جو آپس میں لنک ہے اور یہ گروپ کنٹرول سینٹر سے نیاندریت ہو سکتی ہے 3 مسائلوں اور ایک ریڈار والا ہر لانچر 16 ٹارگیٹ کو ٹریک کر سکتا ہے یعنی ایک مسائل سسٹم کے جریعے ریڈار 64 ٹارگیٹ کو ایک ساتھ ٹریک کرنے کے بعد ایک بار میں 12 مسائلیں داگ سکتا ہے اور سبھی مسائلیں اپنے ٹارگیٹ کو اچھکتا سے ہیٹ کرنے میں سکچم ہیں اس مسائل سسٹم کو ایک طرف DRDوں نے ڈیجائن اور وکسٹ کیا ہے تو دوسری طرف اس کا اتفادن بھارت ڈائنیمکس نے کیا ہے اور اس کے ہائی ٹیک راجیندر فیجڈ ایرے ریڈار کا نیرمان بھارت الیکٹرونکس نے کیا ہے دوستہ اب بات کرتے ہیں کہ اکاتمیسائل سسٹم کیسے چین کے لیے گھاتک ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ 15 جون سے ہی تناب بڑھ رہا ہے اور دونوں ہی دیش پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بلکہ دونوں دیشوں نے ہی سیما پر یود کی تیاری شروع کر دیا ہے اور دونوں دیشوں نے ہی سیما پر اپنے گھاتک سے گھاتک ہتیار کو تینات کرنا شروع کر دیا ہے تاجہ خبروں کی مانے تو چین نے سیما پر اپنے کئی لڑا کو ویمانوں کو تینات کر دیا ہے اور چین کے ویمانوں کی آواجائی لسی پر بڑھتی دیکھی جانے کے بعد بھارت نے پوروی لندہ میں اکاسٹ ایڈوانس ایر ڈیفنس مسائل سسٹم کو تینات کیا ہے خبروں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے سیما پر سکھوئی تیس ایم کے ایم جیسے لڑا کو ویمان تینات کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹیجک بومبر کو بھی اس لوکیشن میں تینات کیا ہے جس لوکیشن میں پندرہ جنگوں دونوں دیشوں کے جوانوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی تھی دوستو بھارت چین سیما سے دس کلومیٹر کی دوری میں چینی لڑا کو ویمان کی گتیوی دیا دیکھی گئی ہے اور بھارت کی آکاس مسائل کسی بھی لڑا کو ویمان اور مسائل کو ایک ہی وار میں تباہ کر سکتا ہے اور اگر بھارت اور چین کے بیچ یود ہوتا ہے تو چینی وائی سینا چینی سینا کو ہوای مدد نہیں دے سکیں گے کیونکہ آکاس مسائل دورنٹ ری ایکشن کر کے چین کے سبھی لڑا کو ویمان کو تباہ کر دے گا اسی کارن بھارت کی آکاس مسائل سسٹم چین اور چینی سینا کے لیے گھاتک مانی جا رہی ہے دوستو آپ کو بھارت کی آکاس مسائل سسٹم کے بارے میں جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں اوصے بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انشٹاگرام اور فیس بک میں جنر فولو کریں لنک آپ کو ڈیسکرپسن باکس میں بھی جاگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جائے ہند جائے وارات دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس گھنٹے کو بجائے اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے